کو تمام شریعت بورڈ نے ہر بندے نے دس ستفہ سنا غور کیا اور میں قربان جاؤں اپنے خدا کے اوپر کہ خدا نے جس بندے کو کھڑا کیا اس کو ایسی بصیرت دی کہ اگر اس بندے کی آوڈیو کسی نے ریکارڈ کر کے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کسی کی نیت تھی شیر کر دی پوری دنیا میں پھیل بھی گئی تمام علماء کے نزدیک ہمارے خلیفہ وقت کی عزت ہزاروں گناہ بڑھ گئی کیونکہ آپ نے این شریعت کے اصولوں کے مطابق اس بچی کو نصیت فرمائی ہے میں نے یہ ریس کیا تھا نا اس کی حسینی کی براؤڈ پر کیونکہ یہ بکواس کر رہے تھے جن کا آپ نے نام لیا انہیں کے کیس کا میں نے کہا یہ بتائیں حسینی صاحب کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کوئی عورت آئی تھی ریپ کے لیے کہ میں جو ریپ ہوئی ہوں اور انہوں نے کہتا جی ان کے زمانے میں کوئی ریپ کا کیس نہیں ہوئی کیونکہ لونڈیاں وافر مقدار میں تھا تو میں نے کہا اگر کوئی عورت الزام لگائے ریپ کا تو شریعت کی روح سے پھر اس کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا میں کہا الحمدللہ کہ جو میرے خلیفہ وقت نے نصیت کی اور جو انہوں نے فرمایا وہ بالکل شریعت کے مطابق انہوں نے ایک ایک بات کی ہے اور وہ سرخ روحے بے شک جنہوں نے بکواس جتنی کرنی اب بھونگتے رہے ہیں بہت سے بڑی بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے جب کہا خاموش ہو جو تو اس میں بڑی برکت تھی ابھی ہر گندہ غلی سور گلی کا غلی اس ترین گنڈویا اس کو بھی اس نام کا پتہ چلا گیا جہاں پہ جماعت احمدی کے کسی فرد کو بھی اس نام کا نہیں پتہ تھا وہ کیا اور عزت و تقریم تھی تو اپنے ہی نقصان ہوا نا تو حضور نے فرمایا تھا کہ خاموش ہو تو وہ ایک بہترین نصیت سی ابھی کوئی گندہ غلیز آدمی کوئی بھی گلی کا کتہ اس کی زبان سے بھی وہ نام نکل رہا ہے یہ ہے نا نصیت سننے کا نتیجہ ایک اور پھر کیا ہوگا یہ آپ کی خوش فہمی ہے یہ آپ کی خوش فہمی ہے ملدگی ایک پیاس بن کر رہ گئی پیار کے کسے ادھورے رہ گئے پیار کے کسے ادھورے رہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہاں رہ گئے دل کے ارمہ آسوں میں بہ گئے